یہ کیا ہے؟ یہ جائداد کا وہ حصہ ہے جو تمہارے نام تھا لیکن وسیعت میں اس کا ذکر نہیں ہے اور اس کے ضرورت بھی نہیں تھی اسے سنبھال کر رکھو اور کسی کو اس کے بارے میں منت بتانا میرا عشق جو تاری ہوا شہباز چاچا آپ مجھے پتہ ہوتا نا کہ میرے دوست کے جانے کے بعد تم اتنا بدل جاؤ گے تو تمہیں ساتھ ہی دے جاتا ارے کیا کہہ رہے ہیں آپ میں تو کب سے آپ کے آنے کی راہ تک رہا تھا جو راہ تک نے ہے تو راہ کے بیچ میں اپنوں کو واپس نہیں ویجوا دیتے میں تو ملنا چاہ رہا تھا لیکن تم کسی باتیں کہا رہے ہیں ایسے ہو سکتا کہ ہم ایک شہر میں ہوں اور میں آپ سے نہ ملوئے اسے مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے بیٹھیں جی 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 آئیے 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 شہرہ اب ایک بات بتاؤ کہ کبھی مراد کی زندگی میں تم نے اس کے کسی فیصلے پر سوال اٹھایا تھا کبھی بھی نہیں جس کو زندگی میں تم نے چیلنج نہیں کیا مرنے کے بعد اسے چیلنج کرو گے سمت گئی ہے جچا جان اس وصیت میں جو چیزیں تمہیں سوپی گئی ہیں وہ بھابی اور دنیا والوں کے لیے شاید کاغذ کے چند ٹکڑے ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ تمہارے ماباب کے خواب ہیں جنہیں صرف تم پورا کر سکتے ہو جو اسکول کی تعمیر ہو رہی ہے اس کا خاکہ ہے بیٹا مرنے والی کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا نا یہ میرے سامنے مراد شاہ کی پرچھا ہی بیٹھی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ سنا نہیں جائے گا دیکھیں میں آپ کی ہر بات ٹھیک ہے چچا لیکن کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چھوٹی امی کا غلط تاثور ہے آپ کے اپر یہ سب کام مجھ سے زیادہ محبت اور لگن سے کر سکتی ہے ہاں وہی محبت اور لگن جو تپریز فیکٹری ورکرز پر نچھاور کرتا ہے تمہیں اندازہ ہے نا کہ ورکرز کتنے پریشان ہیں میں میں خود کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں اسی لئے میں نے وسیعت کو چھڑنے سے معنی کر دیا لیکن اگر تم مجھے اپنی چچا کا درچہ دیتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا باپ تمہارے سامنے کھڑا ہے اور یہ قدم اٹھانے سے معنی کر رہا ہے چھا 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 میں نے شاپ کی بات کو اپو جان جتنی ہی امیت دیا یہ کیا ہے؟ یہ جائداد کا وہ حصہ ہے جو تمہارے نام تھا لیکن وسیعت میں اس کا ذکر نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی اسے سنبھال کر رکھو اور کسی کو اس کے بارے میں مت بتانا ٹک، لیکن کیوں؟ وقت آنے پر سب بتا دوں گا ابھی جو میں نے کہا ہے صرف وہ مان لو سنبھال کر رکھنا اس سے چھے خوش رو بیٹا اللہ تمہیں سلامت رکھے کبھی کبھی باہر نکل جایا کرو یار لوگ تم سے ملنا چاہتے اب پہ چلو کیا